ایک چھوٹا مردیکن ہے جو جو نیب میں مطلوب ہے وہ تو چاہیں گے کہ نیب اب راجہ سلطان سکندر کے آگے مظاہرہ کریں گے جو تو لگا الیکشن کمیشن اب ہے جب آپ نے آپ کے الیکشن کمیشن تھے تو وہ تو کوئی آپ نے کام نہیں دکھایا ڈائی سال دیکھیں جس الیکشن کمیشنر نے الیکشن ہی نہیں کروایا اور انیس کو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ کرنا ہے تو انیس کو یہ آپ کے الیکشن کا رزلٹ ہے وہ آپ کی سیٹیں ہیں وہاں آپ کو بہتر نتائج مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جی چار مہینے سے بیمار کر دی آپ نے یہ تو آپ کے بڑے بڑا آپ پہ ان کی مہربانی ہے کہ چار مہینے سے آپ کی کم از کم جو آپ کے پروگرام ہے پروگرام کا ایک حصہ بنے رہتے ہیں یہ برنا تو کوئی ان چار چیزیں ہیں ان کی الیکشن یہ لڑنے جا رہے ہیں سینٹ میں یہ حصہ لیں گے رزائن یہ دینے نہیں جا رہے جب لانگ بارچ کی ڈیٹ آئے گی اس وقت ہم بھی فیصلہ کر لیں گے نہ نہ ہمیں ابھی کچھ ان کی طرف سے ڈیٹ ملی ہے نہ ہم نے کوئی تیاری کی ہے جب وہ آئیں گے پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیا کرنا ہے آج تک اتنے سخت دفعات کبھی نہیں لگے آج تک تین سو دو کے ساتھ دہشت گردی کی کا پرچہ دیا گیا ہے اور پہلے دن دیا گیا ہے اور جو ایف ای آر انہوں نے جس قسم کی جیسی لکھوائی اس پر دیا گیا ہے اور میرے سپورٹر ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں یہ میں نے ان کے گھر افسوس بھی کیا ہے اور کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے اب اس ملک میں دیکھیں باقی فیصلہ تو عدالتوں کا ہے جو ہمارے پاس آخری ان کو سزائے موت تک پچانے کے دفعات تھے وہ سارے کے سارے پانچوں کے پانچوں لگا دی ہیں یہ میں کر سکتا تھا یہ میں نے کر دیا ہے اور بہت افسوسناک واقعہ جس نہیں اس کی صبح صبح کے وقت ہوا ہے دو ڈھائی بجے رات کے دو ڈھائی بجے یا صبح اسے جو مرضی آپ کہیں اور بہت افسوسناک واقعہ اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام ہے دیکھیں میں اس طرح کہوں گا تو پولیس کا ورزن آ جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو مدعی ہیں جو جن کا بچہ مارا گیا ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے میں تو انہی کے ساتھ کھڑا ہوں گا پولیس کا اپنا ورزن ہے لیکن ان کے گھر والوں کا جو ورزن ہے جو وہ کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ان کو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دیکھیں اب آپ پرانی باتیں وہ کھڑیں گے میں آپ سے شہزاد دیکھیں نا آپ کا یہی پرابلم ہے دیکھیں شہزاد صاحب یہ وہاں سو باتیں ہوئی میرے پاس جو دفاعت تھے میں نے ان کو کہا انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کا جج میں نے کہا جی ہائی یہ لیں ہائی کورٹ کا جج سے بھی انویسٹیگیشن کرا لیں میں جو کر سکتا ہوں وہ کروں پرانا ملبہ میرے اوپر تو نہ لائیں نا پرانے ملبے کی باتیں میرے اوپر نہ لائیں ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے یہ میں تو یہی کر سکتا تھا نا جو اللہ نے مجھے اختیار دیا وہ میں نے پرچہ دلوا دیا کوئی پولس میں ایسا پرچہ جو ہے جو انہوں نے لکھا رات اسی طرح کا پرچہ ان پہ دے دیا گیا اب جو فیصلہ انہوں نے کیا میں نے تو نہیں کیا آپ بلاول صاحب سے پوچھ کے بتائیں کس دن آپ نے ریزنگنیشن جمع کرانے ہے جی کس دن آپ نے لانگ مارچ کرنی ہے کیا آپ زمنی الیکشن میں یہ آپ آ جائیں کل پرسو نامینیشن ہے کیا یہ زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے کیا ان کا ایجنڈا تھا کہ زمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے دیکھیں نا آپ بھی تو ان سے باتیں پوچھیں نا آپ ان کی بات دھراتے رہتے ہیں دو دو تین تی دفعہ کرتے رہتے ہیں ان کی باتوں کو تخویت ملتی ہے آپ ان سے پوچھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشنوں میں حصہ نہیں لیں گے وہ لے رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا تھا ریزائن دے رہے ہیں وہ نہیں دے رہے اور وہ مارچ کے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے ان سے کہو کہ کوئی شرط لگائے میرے ساتھ جو یہ کہہ کہ وہ حصہ نہیں لیں گے ایک لانگ مارچ انہوں نے کرنا کر لیں اس کے لیے بھی جو صورتحال بنے گی وہ جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں اگر آپ بار بار ان کے بیانییں بتاتے رہیں گے کہ ابھی کوئی ہم کہتے ہیں جی نہیں پھوٹ پڑی ہوئی جی راضی ہیں جی سارے کے سارے کس چیز پہ راضی ہو جی کوئی ایجنڈا تو بتاؤ نا کوئی بتائے آپ کس چیز پہ راضی ہیں الیکشن آپ لڑنے جا رہے ہیں انیس تاریخ تک تو الیکشن ہے پھر سینٹ کے الیکشن میں کوئی آدمی ان میں سے گیارہ کے گیارہ لیڈروں میں میرے سے شرط لگائے جن کی پارٹی ہیں تین پارٹی ہیں جن کے سینٹ میں ممبر ہیں صوبوں میں جن کے ممبر نہیں ہیں وہ کیا بیان دے رہے ہیں کہ آر پار کر دو آر پار کر دو آر پار کر دو آر پار کر دو یا آت آسمان پہ لگاؤ یا پاؤں زمین پہ لگاؤ ٹینٹ ہیں فش ہو چکی ہے آپ کی ہم نہیں کہتے کہ آپ میں کوئی پھوٹ پڑی ہے مت پڑ ڈالیں پھوٹ آپ کا آپ کا کردار اور آپ کا ایکشن جو ہے وہ آپ کی کمیٹمنٹ اور آپ نے جو چار مہینے سے درد درد کر دی ہے سر میں چار مہینے سے کھیڑا پار نکلا چھوہا نہ نومال تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی الیکشن آپ لڑنے جا رہے ہیں کینڈیڈیٹ آپ نے فیصلے کر لی ہیں پھر آپ کہتے ہیں جناب ایڈی کہ ہم بابا متد رو وہ تو فضل الرمان صاحب نے بھی کہا جو سب سے بڑے میں نے آپ کے آگے چار سوال رکھے ہیں تین سوال تین کے چار مہینے سے جو لگے ہوئے ہیں چار مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں سوائے ایک انہوں نے اسلام آباد آنا جب آنا جس موسم میں آنا جب میں کہتا تھا موسم بڑا ٹھنڈ ہوگا آپ کے لیے جنوری فروری اب یہ چوتھے مہینے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہاں ٹھنڈ ہوگی سو اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں آپ کا بھی کرتے ہیں ہمارا بھی کرتے ہیں باقی رہ نام اللہ کا میں ان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھ رہا فضل الرمان صاحب چڑھ کھا چکے ہیں فضل الرمان صاحب مشتہل ہیں سارا کام فضل الرمان کا کیے دھرہ ہے وہ اپنے طلبہ کو لا رہے ہیں دینی مدرسوں کو میں نہیں چاہتا کہ میرے وزیر داخلہ کے دوران دینی مدرسوں پہ کوئی پریشر پڑے دینی مدرسوں کو خود اپنی ذمہ داری سمجھنے چاہیے کہ وہ دین کے ستون ہے کوئی سیاست دانوں کی سوچ پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ کی کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنے لوگ ہیں اور فضل الرمان صاحب ہر جگہ اس کی آڈینس یہی ہے اور عمران خان ٹھیک کہتا ہے کہ مدرسوں کے طلبہ کے علاوہ اور لوگ نہیں ہیں جب نکلیں گے اس وقت کروں میں نا یار شہزاد ابھی میں اتنا بھولا نہیں ہوں آپ کو ابھی تو ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا کہ کس دن نکلیں گے میں ابھی سے ہی میرا استقبالیہ کیمپ لگا دوں میں ابھی سے ہی ان کی کے لیے استقبالیہ کیمپ لگا دوں جب وہ پروگرام دیں گے تو اللہ خیر کرے گا وہ بھی یہاں پہ ہیں ہم بھی یہاں پہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ فضل الرمان صاحب نے میں وزیر داخلہ نہیں ہوں گا میں وزیر داخلہ فضل الرمان صاحب بس دیکھیں فضل الرمان صاحب نے کہا کل کہ میں وزیر داخلہ نہیں ہوں گا وزیر داخلہ تو دیکھو اللہ نے مجھے بنایا عمران خان نے بنایا میری پندرمی وزارت ہے فضل الرمان صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ملے گا کر لیں دینی اور آپ ان وہ دینی طلبہ وہ دینی عظیم مدارس کے طلبہ جو اپنے مدرسوں کی پڑھائی جن کا درس نظامی کا کورس آپ خراب کروا رہے ہیں اور ان کو سیاست میں لا رہے ہیں اس کا بھی الٹا اثر آپ پہ پڑے گا اس پہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ دینی جب آپ مدرسوں کو سیاست کی اماجگاہ بنائیں گے تو ان پہ خام خان کا پریشر پڑے گا جو کہ فضل الرمان صاحب آپ کو نہیں کرنا چاہیے میرے وزیر رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں وزیر رہوں یا نہ رہوں فضل الرمان صاحب اس شہر کے اس ملک کے سارے سیاسی مطبر مر جائیں آپ کا کام نہیں بننے لگا یہ مدرسے جو ہیں اللہ کے نظام دین کے لیے نکلیں باہر یہ پہلے ختم نموت کے لیے بات کرتے تھے کوئی سامنے لاؤ جس نے شیخ رشید سے زیادہ ختم نموت میں جیل کاٹی ہو بھی کیا باتیں کرتے ہیں آپ عمران خان کے بارے میں اکل کو آٹھ ڈالو مجھے اس نے وزیر داخلہ یہ جانتے ہوئے بنایا ہے کہ ختم نموت کی سب سے زیادہ اور اللہ اور عاشق رسولوں سب سے زیادہ جیل میں نے کاٹی ہے آپ میں کس نے کاٹی ہے میں نے تو مولانا عبداللہ کے لال مسجد کے والد علیہ عبداللہ کے ساتھ بھی قید کاٹی ہے شیخ القرآن کے ساتھ کاٹی ہے تاج پوری کے ساتھ کاٹی ہے آپ کیا باتیں کرتے ہیں صرف کیا اسرائیل قبول ہو سکتا ہے کیا اسرائیل کو مانا جا سکتا ہے کیا اسرائیل کو عمران خان تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں نہیں صرف پروپوگنڈا کرنا ہے اسلام کے نام پر اسلام آباد میں قبضہ کرنے کی خواہش جو ہے وہ دم توڑے گی انشاءاللہ بہت جو آصف زرداری کی سوچ ہے وہ بلاول کی سوچ نہیں ہے اور وہ اس کو پاؤں 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 کھلا رہا ہے لے کے جا رہا ہے آگے انگلی پکڑ کے انگلی پکڑ کے آگے لے جا رہا ہے کہ کہیں گارے میں سلپ نہ ہو جائے اور وہی ہے جو کہ ایک درمیانی رستے کے لیے آصف زرداری لگا ہوا ہے یہ تو دیکھیں ایک شوق ہوتا جوانی کا ایک چڑھتی جوانی کا اپنا شوق ہوتا ہے اس جوانی کے شوق میں یہ آپارہ ہے یہ پنڈیا ہے یہ بارکو ہوا ہیں یہ ترنول ہے جہاں آئیں جب یہ آنے کی تاریخ دیں گے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ تویز دھاگا دعاوں کا کوئی طریقہ کار بتائیں گے جناب علی ایسی تو نہیں کوئی لٹ تو نہیں پڑی ہوئی نا جب یہ آئیں گے میں نے ایک شیر بار بار پڑھتا ہوں وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ستم کرو گے ستم کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہی ہم کریں گے دیکھیں آصف زرداری چھٹا بیری بیڑا ہے سیاست میں اس نے کچھ تو سوچا ہوگا میرے ساتھ تو کسی نے کوئی بات نہیں کی بلکہ میں نے خان صاحب سے کرنی بھی چاہیے لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی اس بات پہ دیکھیں آصف زرداری جو ہے وہ سیاست کا گہرے پانیوں میں سفر کرنے اللہ بن رہا ہے اس نے کریمنالوجی میں پی ایش ڈی کی ہے یہ میرا پرانا جملہ ہے اس کو پتا ہے کہ کس وقت ہسپتال داخل ہونا ہے کس وقت ڈرینگ روم میں جانا ہے اور کس وقت جیل جانا ہے سو اس نے کچھ سوچ یہ ساری تاش جو ہے جو اب بکھیری ہے بے شک بلاول کہتا رہے آف کورس آصف زرداری نے چھاتی کے ساتھ موسیقی